بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاب کے بے کنڈیڈیٹس سنی اتحاد کانسل کے ریزر سیٹس کے لیے کیس سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پنڈنگ تھا آج اس میں ججمنٹ ریزر ہوئی ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی اصل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کا ہمیشہ یہ موقع پر رہا ہے کہ آئین کے روح کے مطابق آرٹیکل ففٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو زیادہ سے زیادہ وہ سیٹیں مل سکتی ہے ریزر جو اس کی جیتے ہوئی سیٹوں کے مطابق ہو کسی بھی پارٹی کو جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں دینا بسپروپورشنیٹ ہے یہ آئین کے روح کے خلاف ورزی ہے پاکستان تحریک انصاب نے سخت حالات میں دسمبر میں اپنے نامنیشن پیپر سارے کنڈیڈیٹ کے جمع کرواے تھے پاکستان کے آٹھ سو ففٹی نائن کنسٹیچیونسی پہ پاکستان تحریک انصاب نے آٹھ سو اٹائیس کنڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیئے تھے ومن کے لیے بھی ریزارو سیٹ کے لیے پریاریٹی لسٹ ایشو ہو چکی تھی ومن کو کہا گیا تھا کہ نامنیشن فارم فائل کرے اس کی سکروٹنی بھی ہونی تھی لیکن بدنیتی پہ الیکشن کمیشن نے ومن کی سکروٹنی کو انتیس تاریخ تک دسمبر تک سننجام نہیں دیا تھا انسٹیٹ الیکشن کمیشن نے انتیس تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ریزارو سیٹوں کے لیے چاہے وہ ومن ہو چاہے وہ نان مسلم ہو پاکستان تحریک انصاب کے ان کی سکروٹنی ہم تیرہ جنوری کو کریں گے اور تیرہ جنوری وہ ڈیڑھ تھی جس کو نشان الارٹ ہونے تھے تیرہ جنوری سپریم کورٹ کا ڈیسیجن رات گیارہ بجے آیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے پہلے لوگوں کو ازاد کنڈیڈیٹ کے نشانات الارٹ کر دیئے تھے آج کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد نے کوئی سیٹ جیتی ہے یا نہیں سنی اتحاد کونسل کا چیرمین حامد رضا صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں ان کے نامنیشن پیپر پہ بھی سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا تھا سرٹیبکٹ اس کا جمع ہوا تھا لیکن جب ان کو پتا تھا یہ بھی پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ الائنز پرے تو انپرپس بدنیتی پہ اس کو بھی ازاد کنڈیڈیٹ کا نشان الارٹ کر دیا تھا جب یہ سیٹیں آئیں الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق رولز کے مطابق آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق ازاد الیکشن و نشانات پہ جب ہم سیٹیں جیت کے آئیں تو کیپی کے سے نائنٹی ون ایم پی ایس نیشنل اسمبلی کے ایٹی فائیب ایم ایم ایس پنجاب اسمبلی کے ہنڈرڈ ان سیون ایک سو سات ایم پی ایس سند اسمبلی کے نو ایم پی ایس ویدن تین دن کے اندر اندر جو آئین کی ریکوارمنٹ ہے انہوں نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اس سے مطالق ہم نے سات سو اسی پیجز کے کاغذات الیکشن کمیشن میں فائل کیے الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کیا کہ ان کنڈیڈیٹ نے قانون اور آئین کے مطابق تین دن کے اندر اندر پارٹی جائن کی تھی اور ایک پراپر نوٹفیکیشن اس کا ایشو کر دیا تھا اس کے باوجود کہ ہمارا حق تھا کہ ریزر سیٹے ہمیں ملے جس میں سکسٹی سیون سیٹے وومن کی ہے اور گیارہ سیٹے نان مسلم کی ہے وہ سیٹے ہمیں نہیں دی گئی جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ جیجز کی جس طریقے سے ابزرویشن آئی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے نائنصابی ہوئی ہے انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کاروائی کی ہے انہوں نے آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی یہی ریزن ہے کہ آج سینٹ بھی انکمپلیٹ ہے سینٹ کے الیکشن اس ریزر سیٹوں کی وجہ سے آج تک کے پیکے میں نہیں ہوئے باوجود اس کے کہ جب ہم اس سمبلی میں کہہ رہے تھے کہ جب تک ریزر سیٹیں کمپلیٹ نہ ہوئی ہو آپ یہاں بھی الیکشنیں روک لیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیکشنیں کروائی تھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے تیرہ ججز سے آج بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آج شاہد اڈر آ جاتا لیکن جج صاحبان کی ثواب دی دے ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ دو تین دن میں یہ ججمنٹ آئے گی اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی جی میں اگر کچھ ایٹ کروں اس میں آج ہماری استعداد عدالت عزمہ کے سامنے یہ تھی کہ یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے یہ کسی کینڈیڈیٹ کا یا کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے پاکستان کے عوام نے آٹھ فروری کو جدو ٹوک فیصلہ دیا اس فیصلے کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے عوام کو حکیر جاننے کی کوشش کی گئی ہے ہم آج عدالت کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دے وہ ہر ایوان میں سنائی دے وہ سپریم کورٹ میں سنائی دے اور وہ دیگر ایوانوں میں سنائی دے ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے خواتین اور غیر مسلم وہی پارلیمان میں آنے کے اہل ہیں جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے پاکستان کو مال غنیمت سمجھ کر کسی اور جماعت کو دے دیتے ہیں اور پھر اس جماعت کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمین کرے تو یہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے آئینی نظام کے ساتھ ایک مزاق ہوگا یہ پاکستان کو تاریخیوں میں دھکیل دینے والی بات ہوگی ہم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی ہم نے تاریخ کو گواہ بنایا کہ ہم نے یہ نعرہ ہم نے یہ استعداہ عدالت کے سامنے رکھی ہے عوام کا حق ہم نے عدالت سے مانگا ہے اب عدالت کا کام ہے وہ اپنا فیصلہ دے ہم بالکل مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا پاکستان کی عوام گواہ رہے آپ گواہ رہنا بہت شکریہ جی میں اگر کچھ ایٹ کروں اس میں آج ہماری استعداہ عدالت عزمہ کے سامنے یہ تھی کہ یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے یہ کسی کینڈیڈیٹ کا یا کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے پاکستان کے عوام نے آٹھ فروری کو جو دو ٹوک فیصلہ دیا اس فیصلے کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے عوام کو حقیر جاننے کی کوشش کی گئی ہے ہم آج عدالت کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دے وہ ہر ایوان میں سنائی دے وہ سپریم کورٹ میں سنائی دے اور وہ دیگر ایوانوں میں سنائی دے ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے خواتین اور بیر مسلم وہی پارلیمان میں آنے کے اہل ہیں جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا اگر آپ ان سیٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر کسی اور جماعت کو دے دیتے ہیں اور پھر اس جماعت کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمین کرے تو یہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے آئینی نظام کے ساتھ ایک مزاق ہوگا یہ پاکستان کو تاریخیوں میں دھکیل دینے والی بات ہوگی ہم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی ہم نے تاریخ کو گواہ بنایا کہ ہم نے یہ نعرہ ہم نے یہ استعداہ عدالت کے سامنے رکھی ہے عوام کا حق ہم نے عدالت سے مانگا ہے اب عدالت کا کام ہے وہ اپنا فیصلہ دے ہم بالکل مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا پاکستان کی عوام گواہ رہے آپ گواہ رہنا بہت شکریہ